اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹر میں آپ کا ڈیجیر عمران اور ایلسٹریٹر کو کیسے چھوڑ دوں کیونکہ جب فوٹو شاپ کا بتایا ہے 2023 میں کیا ہے تو ایلسٹریٹر میں کیا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ویلکم بیک سو فرسٹ اف آل تو یار ایلسٹریٹر کو پیچھے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ ایلسٹریٹر میں ایک بہت ہی زبدس قسم کا فیچر آیا ہے 2023 کی ورزن میں اور یہ ہے انٹر ٹوائن انٹر ٹوائن کیا کرے گا آئیے آپ کو اسکرین پر دکھا دوں سب سے پہلا تو یار یہ آپ کے سامنے ایک ایلسٹریٹر کا لوگو ہے یہ آپ لوگوں نے کئی پر دیکھا ہے اور اس کو بنانے میں ایلسٹریٹر میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی ہم بہت لمبے پریسیجر کے ساتھ شے بیلڈر ٹول کے ساتھ اس کو کاٹ پیٹ کر رہے ہوتے تھے اور بہت زیادہ حیصل ہوتا تھا پرحل میں اگر آپ کو اس کو یہاں رکھ کے دکھاؤں تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہاں سٹروک نہیں ہے یہ ہم کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ انٹر ٹوائن کے طرح بہت پہلے انٹر ٹوائن ذرا سمجھ لیں کر کیا رہا ہے انٹر ٹوائن یہ کرتا ہے کہ میرے پاس ایک یہ سرکل ہے وٹھ پڑا دیتا ہوں سٹروک کی اور ایک سپوز ہمارے پاس یہ سرکل ہے اور اس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈفرنس فیل ہو ان دونوں کو میں نے سرکیا آپ سیدھا جائیں گے اوبجیک کے منیو میں اور یہاں سے لیں گے انٹر ٹوائن اور یہاں سے کریں گے میک جیسی آپ میک کریں گے کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن آپ کے پاس ایک لاسو ٹول آ چکا ہے مثال کے طور پر مجھے یہ والا پارٹ یلو کا پیچھے لے جانا ہے تو بڑا سمپل سا کام ہے اتنا حصہ یوں سرک کرو ہو گیا بھائی اڈان ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ناو یاد رکھی گا کہ یہ اس نے کٹا پیٹا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کا اوبجیکٹ پورا ہے موجود اور آپ سمپلی اوبجیکٹ میں جائیں اور اگر ہم انٹر ٹوائن میں جا کر کہ اس کو ریلیز کر دیں تو آیا اور آپ کا شیف وہیں پہ رہے کچھ بھی نہیں کٹا پیٹا سو لیٹسے اگر میں یہ اولمپکس والا لوگو بنانا چاہ رہا ہوں تو ایٹس ویری سمپل لیٹسے میں اپنا یہی والا اکرنگ رکھ لیتا ہوں یاد رکھی گا یار یہ سٹروک ہے ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے تو اس سٹروک کو بات میں جا کر کے آوٹلینڈ سٹروک کر رہا ہوں تاکہ یہ فل میں کنورٹ ہو جائے بہت سمپل سا کام ہے لیٹسے میں نے اس میں وائٹ سٹروک ڈال دیا اور اس کو میں تھوڑا سا ٹھک کر دیتا ہوں سٹروک اور اس کی میں نے لی کاپی سو لیٹسے ایک ہی میں نے کاپی یہاں لی ایک کاپی یہاں لی اور ان دونوں کی کاپی ایک نیچے لاکر کے میں یہاں پر اکراؤں اور سی یہ جو ہماری پنک کلر کی سمارٹ گائیڈز ہیں یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی کہ آپ بالکل صحیح سینٹر میں موجود ہیں ان کی کلرز میں تھوڑا سے جلدی ہلی سے چینج کر لیتا ہوں یہ ہے ہمارا فل میں شفٹ کے ساتھ پک کیجئے گا تاکہ ایکزیک کلرز اٹھا لے وہ سب سے پہلا کام ان سب کو سیلیک کریں گے اور اوبجیکٹ انٹرٹوائن میک اب آپ نے سمپلی یہ بتانا ہے کہ بھئیہ کون سا پارٹ نیچے سے جا رہا ہے تو میں نے یہاں پر یہ پھیرا یہ ہو گیا پیچھے اور یہ والا پیچھے جائے گا اور یہ والا پیچھے جائے گا اور یہ والا پیچھے جائے گا ابھی بظاہر طور پر آپ کو دکھ رہا ہے کہ جی ہو گیا بلکل پرفیکٹ لیکن اگر آپ یہاں رکھیں تو آپ کلیرلی سی کہ ہمارے پاس سٹروکز موجود ہیں اس سٹروک کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلے تو میں جا رہا ہوں اوبجیک میں اس کو میں کر رہا ہوں ایکسپینڈ ٹھیک ہے ایکسپینڈ کریں اوبجیکٹ فل سٹروک سب کو ایکسپینڈ کر دیں گوڈ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ نے سب کو یہاں پر آ کر کے یہ پاتھ فائنڈر میں مرج کرنا پاتھ فائنڈر اگر آپ کے پاس نہ آؤں کوئی مسئلہ نہیں وینڈو میں جائیں پاتھ فائنڈر کھول لیں اور یہاں سے آکے اس کو کر دیں مرج مرج کرنے سے یہ ہوا کہ جتنی بھی اوور لیپنگ پاتھ تھی وہ سب آپس میں مرج ہو گئی ہے اب آپ میجک وانڈ لیں وائیڈ پر کلک کریں اور ڈیلیٹ تبا دیں اور آپ بن گیا بھئی آپ کا اولیمپکس کا لوگ کو اس میں کچھ چیزیں ایکسٹرا موجود ہیں صحیح یہ جو پاتھ آ رہی ہے اس کو آپ نے الگ سے تھوڑا سا کلیر کرنا ہوگا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اوبجیکٹ میں جائیں پاتھ میں جائیں اور کلین اپ کر دیں ٹھیک ہے جی اوکے کریں یور گوڈ سو یہ تو ہو گیا آپ کا اولیمپکس کا لوگو بہت ایزی لی دوسری ایگزیمپل بڑی سمپل سی ہے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک روپ والا بریش میں نے بنا کے آپ کو دکھایا تھا اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جائیں لنک آ رہا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں پہلے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجا کہ یہ رسی بنی کیسے اور یہ بریش تھا کچھ اس طرح کا سی میں یہاں پر یہ چلا رہا ہوں یہ بریش آپ کے سامنے ہے روپ والا اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کے اندر سے ہمارا یہ روپ والا بریش گھوم پھر کے اس کے اندر سے باہر سے ادھر ادھر سے گزر رہا ہو اس طرح سے کچھ ٹیک ہے جی اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو روپ ہے یہ بہت تھک ہے میں اس کو پتلا کرنا چاہ رہا ہوں بڑا سمپل سا کام ہے اس برش کو آپ سیلیکٹ کریں اور اس کا سٹروک سائز کم کر لیں اٹس ویری ایسی لائک دس ٹیک ہے جی یہ ہویا اوکے سو ان کو سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سیلیکٹ کریں اور آپ سمپلی جائیں گے اوبجیکٹ میں انٹرٹوائن ایک چیز کا خیل رکھی گا کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو بہت سو سمجھ کے آپ نے یہ کرنا ہے بیکز تھوڑا سا بھی اوپر نیچے آپ نے کیا تو بڑا میسی سا ریزلٹ آتا ہے تو میں اس کو درہا زوم کر کر کے پھر دیکھ رہا ہوں کہ جی کون سا والا پارٹ پوری طرح سے نیچے جانا چاہیے یہ اوپر آئے گا یہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ جی یہ نیچے جائے یہاں سے اوپر آئے اس جگہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ جی پھر سے نیچے جائے اور اس جگہ سے اوپر سے یہاں سے یہ نیچے جائے گا والا ڈن میں نے کوئی طرح خوبصورت کام نہیں کیا لیکن یار اس طرح کی سیچویشنز کئی بار آپ کے سامنے آتی ہیں اور یہ انٹرٹوائن آپ کو بہت ہیلپ کرے گا سو آئے ہوب آپ لوگوں کو یہ بڑا سمپل سا کام لیکن بڑا پاورفول کام ہے یہ پسند آیا ہوگا کوئی بہت بڑی اپ ڈیٹ نہیں ہے چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے لیکن پاورفول ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایلسٹریٹر سی سی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں چلے گا اس سے پہلے والے ورشنز میں بھئیہ سوری ہے سو آئی ہوپ آپ لوگ اپگریڈ کریں گے اور اس کو ٹرائے کریں گے یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سبسکرائب بھی کر لو یا تینکیو موسیقی